مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الفطر مسجد الحرام بتاریخ ایک شوال 1445 حجری بمطابق 10 اپریل 2024 عصوی موضوع چشم پوشی سعادت کی راہ ہے قطیب فضلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید حفظ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے وہی کارساز اور قابل حمد و ثنہ ہے اللہ اکبر جب تک عید کا چاند نکلتا رہے الحمدللہ جب تک اللہ بندوں پر انعام کرتا رہے اللہ اکبر جب تک وہ ہدایت اور درست راستے کی توفیق دیتا رہے الحمدللہ جب تک طاعتوں کی روشنی سے دل اور پیشانیاں چمکتی رہے اللہ اکبر جب تک ذکر سے مجالس اور زبان معطر رہے الحمدللہ کہ اس نے بھرپور عجر سے نوازا اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں جس نے روزے کے مہینے کو عید پر ختم کیا اس پاک ذات کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس سے دنیا و آخرت میں سعادت بھری زندگی اور مزید فضل کا سوال کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں ہمیشہ توحید پر ثابت رکھا اور اچھے اعمال نماز زکاة حج اور روزے کی توفیق دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں جو تسبیح تحلیل اور تکبیر کہنے والوں میں سب سے بہتر اور ذکر شکر کرنے اور یاد دہانی کرانے والوں میں سب سے افضل ہیں اے اللہ استعبناک دن میں ان پر درود و سلام نازل فرما اور ان سے ہماری محبت کو بڑھا اور قیامت کے دن کے بلند مقام سے ہمیں قریب کر اور درود و سلام نازل فرما ان کے پاک باز آل پر اور ان کے چنیدہ صحابہ پر اور تابعین پر اور ان کی اچھے سے پہردی کرنے والوں پر جب تک رات و دن کی آمد رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرت وعصیلہ اما بعد اے لوگوں میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کی بھائیوں کے درمیان محبت نعمت ہے اور ان کا آپ سی رابطہ رحمت ہے اللہ نے فرمایا یقیناً ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں نعمت شکر سے بڑھتی ہے مصیبت سبر سے ہلکی ہوتی ہے اور گناہ استغفار سے مٹتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد آپ کو عید مبارک ہو اللہ آپ کے لئے عید قیامت کو باسعادت کرے اور اس کے کمال کی برکت سے نوازے اپنے فضل و کرم سے مزید بہراور کرے اس کے فرائض نوافل اور نیک اعمال کی توفیق دے اللہ آپ کی عید کو قبولیت مطلوب کے حصول اور عارضوں کی تکمیل سے جوڑ دے اللہ اکبر اللہ کی نوازش پر اللہ اکبر اس کے نعم و احسان پر ہمارے سربراہان خادم حرمین شریفین ان کے ولی عہد امین کو عید مبارک ہمارے اہل و عیال ہمارے ملک اور تمام مسلمانوں کو عید مبارک تواف کرنے قیام کرنے اعتقاف کرنے والے اور زائرین حرمین شریف کے قمام قاسدین کو عید مبارک الحمدللہ یہ اس مملکت کی نوازشات کی شکلیں ہیں جن کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا اور متنوع کمالات ہما وقت ہر میدان میں نگہبانی خدمت احتمام کوشش جانتاری پختگی میں بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ حدف حرمین شریفین کے زائرین ان کی خدمت اور سفر و حضر میں ان کے معاملات کو آسان بنانا ہے یہ خیر کے میدان میں ایک ایسا معزز مسابقہ ہے جو اس مبارک ملک اور اس کی نیک قیادت کے حصے میں آیا ہوا ہے مبارک معزز ملک جسے اللہ نے امن و امان اور ایمان معزز زندگی سے نوازا ہے یہ بہوکے کو کھانا کھلاتا ہے مصیبہ زدہ کی مدد کرتا ہے پناہ گزین کو پناہ دیتا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے جہاں تک رحمان کے مہمانوں کی بات ہے تو ان کی خدمت شرف ہے ان کے مناسق کی آسانی حدف ہے ان کے واسطے خرچ تقرب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر متلع ہوا تو پردہ ڈال دیا اس نے جانا تو بخش دیا ظلم اور کفر کرنے والے کی کمر دو اے مسلمانوں آپ کو عید مبارک ہو اور ہم سے اور آپ سے اللہ قبول کرے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے عید دلوں کی صفائی آپسی صلح و آشتی بھائیوں سے محبت اور رشتہ داروں سے زیادہ صلح رحمی کرنے کا بہترین موقع ہے آپ کے سامنے عظیم اخلاق اور تعامل کا فن ہے جس کی مہارت صرف بردبار کو حاصل ہے ایک بلند عدب ہے جس کا سلیقہ قوم کے فاضل اور معزز اشخاص ہی رکھتے ہیں ایسا اخلاق جو ہمت والوں کی بلند ترین صفات میں سے ہے عزت کی حفاظت کرتا ہے حیبس سے آراستہ کرتا ہے بلند مقام دیتا ہے ایسا اخلاق جس سے رتبے بلند ہوتے ہیں یہ نظر انداز کرنے اور چشم پوشی کا اخلاق ہے بھائیوں لوگوں کے ساتھ تعامل میں چشم پوشی سب سے سیدھا اور اچھا راستہ ہے جب ان سے ایسی چیز صادر ہو جو غصہ دلائے یا ان سے ایسی چیز ظاہر ہو جو بری لگے بھائیوں اللہ حفاظت کرے تغافل کا مطلب ہے لا یعنی چیز کو چھوڑنا نفع بخش چیز کی کوشش کرنا بڑی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چھوٹی تکلیف کو برداشت کرنا تغافل نام ہے غیر مستحسن قول و فعل اور تصرف سے اعراض برتنے غلطیوں کو اندیکھی کرنے اور چھوٹی چیزوں سے بالا تر ہونے کا مسلمانوں تغافل برتنے والا سنجید آدمی ان غلطیوں اور خامیوں سے جان بوجھ کر غفلت برتتا ہے جنہیں وہ دیکھتا ہے حالانکہ اسے ان کا علم و ادراک ہے لیکن وہ ان سے عزت و بلندی اور فضل و شرف کی وجہ سے اغماز برتتا ہے رواداری برتنے والا قوی ارادے اور بلند روح کا مالک ہوتا ہے انسانی شعور کی قدر کرتا ہے دل جوئی کرتا ہے حیاء کی حفاظت کرتا ہے حکمت اس کا قائد ہوتی ہے اور عقل اس کا حاکم خواہشات اسے بہا نہیں لے سکتے اسی طرح وہ شہوت کا غلام نہیں ہوتا اللہ اکبر اس دل لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں بھائیو تغافل کو عام کرنا سلح رحمی ہے تغافل برتنہ گھروں میں استقرار کے محرکات میں سے ہے تغافل اہل و عیال کے ساتھ اچھے سے بودھ و باش کرنا ہے اور رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کی ٹوہمیں نہیں پڑتا کیونکہ اس سے جدائی لازم آتی ہے اللہ اکبر جو اس کی پناہ لے گا وہ گمراہ نہ ہوگا جو اس سے عزت حاصل کرے گا وہ زلیل نہ ہوگا اللہ اکبر اسی کے لئے زمین و آسمان میں کبری آئی ہے اللہ عزوجل بابرکت اور بلند ہے جہاں تک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو صفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کریم و معزز کبھی چھان بھی نہیں کرتا کیا تم نے اللہ عزوجل کا قول اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سنا نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے اللہ اکبر اس کے عزمت بلند ہے اس کے نام بابرکت ہیں اس کے افعال معزز ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ کے پاس عثمان بن زائدہ کی یہ بات پہنچی کہ عافیت کے دس حصے ہیں ان میں سے نو حصہ تغافل میں ہے تو امام احمد نے کہا عافیت کے دس حصے ہیں پورے کے پورے تغافل میں ہیں اور خوبصورت باتوں میں سے ہے کہ یہ بھی بداخلاقی ہے کہ تمہاری نگاہ دوسرے کی بداخلاقی پر پڑے جس نے تغافل اور چشم پوشی کی باگ دور کو تھام لیا اسے مروت کی باگ دور پر اختیار حاصل ہو گیا اور فضل والا وہی ہے جو چاکو چوبند اور چشم پوش ہو اللہ تعالی نے فرمایا آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دے جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے بقیہ تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ اور خطہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے احسان کیا تو معاف کیا اور بخش دیا اللہ سب سے بڑا ہے جس نے بھرپور بدلہ لکھ دیا تمام تعریف اللہ کے لئے اس نے ہدایت کا راستہ مقرر کیا اللہ اکبر ہے اسی تکبیر جس کی کوئی انتہا نہیں اس کے لئے تمام تعریف ہے وہ غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب تک رات کی تاریخی چھاتی رہے اور دن کا اجالہ پھیلتا رہے میں اس باق ذات کے حمد اور اس کا شکر بجالاتا ہوں اس نے آخرت میں کامیابی کے لئے تقویٰ کو ذریعہ بنایا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی ظاہر و باطر بھرپور نعمتوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اسے ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس کے ذریعے جنت اور اس کے دیدار سے شادکامی اور اس کی خوشنودی اور بہترین مہمان نوازی کی امید کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ان پر رسالتوں کا خاتمہ ہوا وہ ان کے امام ہیں اللہ نے انہیں اس امت کا امین بنایا تو آپ اس کے لئے امن و سلامتی بن گئے اللہ آپ پر ہمیشہ باقی رہنے والا درود نازل کرے اور آپ کو جنت میں اعلی ترین مرتبہ مخلوقات پر فضیلت اور بلند ترین مقام سے نوازے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ کے ساتھ اکٹھا کرے ہمیں آپ کے حوث پر لے جائے آپ کے ہاتھ سے سہراب کرے آپ کے آل و اصحاب اور اچھے سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل کرے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی سلامتی دے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت و واصلہ اما بعد اے مسلمانوں عید باہمی ربط و ضبط اور عرفت کو بڑھانے کا بڑھانے کا بڑا موقع ہے سلام پھیلاؤ ایک دوسرے کو حدیہ دو آپسی صلح کرو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو اللہ نے فرمایا اور احسان کرو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے مسلمانوں عید کی خوشی کو تلاش کرو اپنے رب کی رضا میں اپنے گناہوں کو پوری طرح چھوڑ کر اور اپنے نیک عمال میں اضافہ کر کے جان لو کہ احسان کے ظاہری امور میں سے رمضان کے بعد بندے کا اطاعت پر برقرار رہنا اور نیکی کے بعد نیکی کرنا ہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دعوت دی ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے چھے روزے رکھو جس نے ایسا کیا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا اللہ ہم سے اور آپ سے نیک عمال قبول کرے اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرمائے یہ باتیں رہیں اور درود بھیجو حدیہ کی گئی رحمت اور نوازی گئی نعمت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان کی بیویوں اور ذریعت پر اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء راشدین ابو بکر و عمر حثمان و علی سے اور بقیہ تمام صحابہ و تابعین سے اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اور ان سے اور انہیں کے ساتھ اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی اے اکرم الاکرمین اے اللہ ہمیں ہمارے وطن میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ حق و توفیق اور دستگی سے ہمارے امام اور سربراہ کی مدد فرما اور انہیں اس بات کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا انہیں نیک مشیر سے نواز ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لئے غلبہ کا ذریعہ بنا حق و ہدایت پر انہیں مسلمانوں کے کلمہ کو جمع کر انہیں اور ان کے علی عہد ان کے اخوان اور مددگاران کو حق و ہدایت کی توفیق دے اے اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کر انہیں اپنے مومن بندوں کیلئے رحمت بنا ہدایت پر ان کے کلمہ کو جمع کر دے اے رب العالمین اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر اے اللہ ان کی حفاظت کر انہیں اپنی نگرانی میں کر لے ان کی نگہ داشت کر ان کی شکستہ کو جوڑ دے ان کی غلطی کو معاف کر دے ان کے قیدی کو رہا کر دے ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے فود شدگان پر رحم کر انہیں شہادت کا درجہ دے اے اللہ مسجد اقصہ کو غاسبانہ قبضہ کرنے والوں سے آزاد کر اس کی شان بلند کر اس کے مقام کو اچھا کر اس کی بنیادوں کو مضبوط کر اس کے ستونوں کو راسخ کر اے دعا کو سننے والے اے اللہ ہمیں شریروں کے شر فاجروں کے مکر لیل و نہار کی مصیبتوں سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اے جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ اس عید کو ہم پر کئی سالوں اور لمبے زمانوں تک پاکیزہ خوشبخت زندگی دین و امت کے غلبہ اتحاد قبول اور مغفرت کے ساتھ لوٹاتے رہے ہیں بلا شبہ تو جواد و کریم ہے سبحان ربکہ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت واصیلا وصلا اللہ وسلم وبرک على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا